حسیثانِ گرامی میرے اور آپ کی ایک شناختی ہے کہ ہم جعفری ہیں ہم فقہِ محمدیہ کو مانتے ہیں فقہِ محمدیہ کی تشریح کو فقہِ جعفری کہا جاتا ہے جو سرکار نے فرمایا اس کی تشریح کا نام ہے فقہِ جعفریہ اور فقہِ جعفریہ سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ ان سے بڑا عالم نہیں گئی جب ان سے بڑا عالم نہیں ہے تو ان کے علاوہ پوچھا کس سے جائے گا جس دور میں مختلف فقہوں کا تعرف ہو رہا تھا اور بغداد میں اور مدینے میں دو بڑے مرکزِ علم تھے اور دونوں مراکزِ علمی میں فقہا کے اقوال کو سنایا جاتا تھا یہ کہہ کے کہ قَالَا فُلَانٌ قَالَا فُلَانٌ فَلَانٌ مسئلے میں فُلَان نے یہ کہا ہے اور اس مسئلے میں فُلَان نے کہا ہے انہیں قَالَا 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 کے الفاظوں کے درمیان ایک آواز آتی تھی جس پہ بات مکمل ہو جاتی تھی اور آواز آتی تھی قَالَا سَادِحَا اور سچی نہیں جائے جی مزبوط ترین قَالِ تھوڑا سا تسلی دیجئے میں اس دور میں جاؤں اس دور میں جاؤں جس دور میں بسم اللہ بھی تو دو چار کہہ رہے ہیں کیا کروں سب مل کے صلوات پڑھیں جو دور امام کا دور ہے اس دور میں ایک بہت بڑا نام ہے امام آزم ابو حنیفہ ستر سال کے تھے تو کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے کہنے لگے دو سال کہوں کہا جی آپ کی عمر تو اتنی ہے فرمایا لَوْلَسْسَنَتَانْ لَحَلَقَ النُومَانِ اگر میری زندگی سے دو سال نکال دو تو نومان حلاق ہو جائے دو سالہ جو خدمت کی ہے امام سے سیکھا ہے امام نے ایک دن بلالیا انہیں دسترخان پر بٹھایا اپنے ساتھ کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد جب امام نے دعا فرمائی تو امام نے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّا هَذَ مِنْكَ وَمِنْ رَسُولِكَ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی آواز ہے اللہ اتجعلو ما اللہ شریکہ آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک بنایا ہے میرے مولا کی پیشانی پہ بلا گئے فوراں فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑا یہ اللہ کا فضل ہے جو رسول کے ذریعے سے ملتا ہے جس کے ہاتھوں مل رہا ہے تم اس کا انکار کرو گے جس کے ذریعے مل رہا ہے تم اس کے ایک قائدہ بنی کرو گے پھر حضرت نے فرمایا تم نے فتوہ دیا ہے قیاس کی بنیاد پر کہا جی ایسا ہی ہے حضرت نے فرمایا اگر قیاس کر کے فتوہ دو گے ایک مسئلے کی علت کو دوسرے مسئلے کے ساتھ چڑھو گے تو پھر کیا خیال ہے بول زیادہ نجس ہے یہ آپ پشت بھئی ممبر کی زبان ہے وہ چھوڑو مانی میں زبان ہے خود سمجھیں گے بچے کہ مولانا آبے پشت کسے کہہ رہے ہیں پوچھ لیں گے اپنے بڑوں سے امام نے فرمایا بتاؤ آبے پشت زیادہ نجس ہے یا بول کہا بول زیادہ نجس ہے حضرت نے فرمایا بول آنے پر غسل واجب نہیں ہے آبے پشت کے آنے پر غسل واجب ہے غسل تو وہاں واجب ہونا چاہیے تھا کہ جہاں زیادہ نجست ہے خاموش حضرت نے فرمایا کیا فتوہ دو گئی آپ پر مقایسہ کرو پھر غسل واجب کرواؤ جب بھی کوئی دن میں دس دفعہ بھی اگر بول کرنے جائے تو ہر دفعہ پہ غسل کر کے آئے حضرت نے فرمایا نماز افضل ہے یہ روزہ کہنے لگے نماز حضرت نے فرمایا ایام عادت میں جو خواتین سے نماز شڑ جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے روزہ شٹے تو اس کی قضا ہے نماز افضل ہے تو نماز اللہ پڑھواتا دوبارہ مگر رماز اللہ معاف کر رہا ہے جو ان ایام میں تین چھاٹ چھ دن میں چھٹ جاتی ہیں اور روزہ اگر ان دنوں میں چھٹے تو دوبارہ وہ رکھتا ہے تمہارا فتوہ کیا کہتا ہے خاموش حضرت نے ایسے اٹھارہ سوال کر ڈالے حضرت نے فرمایا خبردار اول من قاسا ابلیس خبردار قیاس نہیں کرو حق میں سلوات پڑھے محمد وعالیم اور وہ شکریہ دا کر کے گئے عزیزانِ گرامی اگر میرے مولا نے احکامِ شریعہ میں احکامِ الٰہیہ میں قیاس کے بند کو نہ توڑا ہوتا تو آج مسلمانوں کی حالت بدترین ہوتی چھپن سالی اسلامی ممالک میں ڈیڑھ ملک ہیں جہاں اہلِ بیعت کی تعلیمات کے مطابق بات ہوتی ہے ڈیڑھ ملک ہیں جہاں اہلِ بیعت کی تعلیمات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں چھپن اسلامی ممالک میں اکثریت اہلِ بیعت کی تعلیمات کی مطابق نہیں ہے لیکن وہ جو ڈیڑھ ملک کے فیصلے ہیں وہ روشنی کی طرح چمک کرے وہ ایک چاند کی طرح چمک کرے پیغام انہیں بھی پہنچ جاتا ہے کہ جو فیصلے اہلِ بیعت کے مطابق نہیں کرتی اور فیصلوں کی شفافیت بتاتی ہے کہ میٹھا پانی کیا ہے اور کھارا پانی کیا ہے تب جو چاہوں گا قیاس کا بند اگر میرے مولا صادق نے نہ توڑا ہوتا اور اس کے مطابق مسلمان فیصلے کرتے تو کیا ہوتا ایک شخص داخل ہوا ہے شام کے شہر حمس میں تو موزن اذان کہہ رہا تھا یقولونہ اہلہ حمس اشہدو اللہ الہ الا اللہ موزن کہہ رہا تھا اہلِ حمس کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اذان میں اضافہ ایک اس جملے کا اہلِ حمس کہتے ہیں یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے ایک آدمی گزر رہا تھا کہ یہ کیسی اذان ہے کہہ لے وہ جو مسلمان جو موزن تھا نا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو ہم نے ایک یہودی کو بلایا ہے کہ بھئی تمہاری آواز اچھی اذان کہہ دو اس نے کہا میں تو نہیں بولتا یہ باتیں جو تم اذان میں بولتے ہو تو میں یہ کہہ کر بولوں گا کہ یہ بولتے ہیں حضرت کچھ اور آگے پڑھے وہ وہ صاحب تو کیا دیکھا کہ نمازِ جماعت ہو رہی ہے اور پیش نماز حضرت جو ہیں لطیفے نہیں سنا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر قیاس پر اسلام چلتا تو مسلمانوں کا کیا حال ہو جاتا یہ تو روک دیا میرے مولا ایک ٹانگ ہوا میں ایسے لٹکائی ہوئے اٹھائی ہوئے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں کبھی سبھل رہے ہیں مگر نماز پوری کر آ رہے ہیں ان صاحب نے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرہ ہے کہ ہم نے کہ یہ آ رہے تھے مسجد نماز پڑھانے کے لیے رستے میں چھیٹ لگی ان کا ایک پیر نجس ہو گیا تو نجس پیر کو علیہدہ کر دیا ہے یہ پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سبحان اللہ کچھ اور آگے پڑھے تو ایک آدمی کو باندھ کر لٹایا وہ تھا اور چالیس آدمی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور پیش نماز آگے کھڑا ہو کے تکمیر کہہ رہا تھا اور وہ لیٹا ہوا کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں اور پڑھا ڈالی انہوں نے نماز جنازہ جب نماز جنازہ پڑھا دی تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرہ ہے کہہ لیں میں کیا کروں ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں چالیس کہنا یہ مردہ ہے تو میں ایک کی مانوں یا چالیس کی افغانستان میں ایک جنازہ لے جا رہے تھے کہا کھول کے دکھاؤ چہرہ کیا ہے تو اس کے ڈاڑی نہیں تھی جی تو بیس کھوڑے مارے ہیں میت کو یہ آج جسے آپ اس لئے آپ حضرہ مسکرہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس وادی کے نہیں ہیں جس وادی کے وہ ہیں مزاق بن کے رہ جاتا اگر آئی امہ اہل بیعت نے خاص طور پر امام صادق لیں خیاس کو نہ روکا ہوں بگاہ رہتے یہ تو ویسے ہی اسلامیات میں اسرائیلیات لانے والے لوگ ہیں اسلامی تعلیمات میں